اس وقت ہم ایک نیا ٹاپک شروع کر رہے ہیں وہ ہے کیم سٹیٹیجی کا نالج مینجمنٹ کی سٹیٹیجی یا ایک پلان بنایا جاتا ہے وہ پلان ہے کیا کیوں بنایا جاتا ہے اس کا کیا طریقہ ہوتا ہے اس کے کیا سٹیپس ہوتے ہیں تو آئیے ہم اس پر بات کرتے ہیں کہ جب ہم ایک سٹیٹیجی کی بات کریں اور سٹیٹیجی کو ہم اگر ملا کے دیکھیں ایک کیم سائیکل میں تو یہ کیم سائیکل ہے جس میں نالج کیپچرنگ ہے اس کے بعد نالج شیرنگ ہے اس کے بعد نالج ایکوزیشنگ یوز ہے اور اس طریقے سے یہ سائیکل جو ہے یہ کام کرتا ہے تو اس سائیکل کے ساتھ ساتھ اس کے جو جتنے بھی سٹیپس ہیں وہ محتاج ہوتے ہیں ایک سٹیٹیجی کے کہ کیم سٹیٹیجی بنیں گی اور سٹیٹیجی کو فالو کرتے ہوئے یہ سارے سٹیپس جو ہیں وہ پلان کیا جائیں گے اور اس سٹیٹیجی کے مطابق جو ہے وہ ایمپلیمنٹ کیا جائیں گے تو کسی بھی کیم سائیکل کو اگر کوئی چیز مانیٹر کر رہی ہے اس کو ڈرائیو کر رہی ہے تو وہ ایک نالج مینجمنٹ کی سٹیٹیجی ہوتی ہے اب جب ہم سٹیٹیجی کی بات کرتے ہیں تو اس میں کیا ہے کسی بات کرتے ہیں بات کرتے ہیں وید کرتے ہیں بات کرتے ہیں تو وہ ایک سٹیٹی جانے کیا جائیں گے کہ میسٹیجی کو ریپیٹ کرنے کے لیے ڈیو ٹائم زیار نہ کیا جائے اور انہیں گے لیے جانے کیا جائے گے لیے جانے کیا جائے گیے کرتے ہیں ہیں اور knowledge management کی مدد سے ایک organization کے culture میں کیا تبدیلی لائی گئی ہے a good KM strategy should identify the key needs and issues within the organization and provide a framework for addressing these کیا needs ہیں کیا issues ہیں اور ان کو کس طریقے سے handle کرنا ہے اس کے لیے proper ways کیا ہیں ان issues کو handle کرنے کے لیے ان کو address کرنے کے لیے اس طرح کی باتیں جو ہیں وہ ایک اچھی KM strategy میں شامل ہوتی ہیں KM initiatives جو لیے جاتے ہیں ان کے different types ہیں کہ کس طرح کے initiatives لیے جائیں گے اب جیسے مثال کے طور پر external structure initiatives ہیں جیسے gain knowledge from customers offer customers additional knowledge کسٹمر سے کوئی knowledge لینا ہے یا کسٹمر کو کوئی knowledge دینا ہے اس کا مطلب ہے کہ organization کے جو باہر کے افراد ہیں ان کے بارے میں بات ہو رہی ہے اس لیے اس کا نام external structure initiative ہیں اس میں دوسری قسم ہے internal structure initiative اس میں کیا ہوتا ہے کہ build a knowledge sharing culture create new revenues for existing knowledge capture individuals tasted knowledge store it spread it and reuse it and measure knowledge creating processes and intangible assets produced کہ knowledge management کے جو different functions ہیں ان کو internally جو ہے وہ apply کرنا اس کے لیے internal structure initiatives اس کو کہا جائے گا اس کے بعد ایک تیسرا ہے وہ ہے competence initiative کمپیٹنس بڑھانے کا کام create carriers based on KM KM کی بنیاد پہ KM سے related carriers کو build کرنا create micro environments for knowledge transfer and learn from simulations and pilot projects کہ knowledge management سے related جو functions ہیں ان کی کمپیٹنس کو develop کرنا اس قسم کے جو initiatives ہیں انہیں ہم competence initiatives کہتے ہیں تو ان different areas میں یا different مقاصد کے لیے ایک strategy بنائی جاتی ہے اب یہاں پہ ذکر آیا tested knowledge کا tested knowledge کے یہاں meaning ہے ایسا knowledge جو انسانوں کے ذہنوں میں ہے اب اس میں ہوتا کیا ہے کہ اس کی ایک type ہے discovery innovation یا discovery جہاں ہو رہی ہے اس کو ہم کسی طرح سے لکھیں یا اس کو record میں لائیں اور دوسرا ہے organizational practices جس پر لکھا کچھ نہیں گیا explicit knowledge نہیں ہے لیکن وہ practices ہو رہی ہیں وہ processes ہو رہے ہیں وہ کام عملن ہو رہے ہیں تو ان کو اگر ہم لکھنے کا کام کریں تو یہ ہم knowledge capturing کریں گے اور تیسرے ہیں human resources کہ ایسا knowledge جو صرف employees کے یا offices کے ذہنوں میں ہے وہ باہر نہیں آیا اس کو کسی طریقے سے ہم نے externalize نہیں کیا یا اس کو explicit knowledge کی شکل نہیں دی تو اس کو ہم tasted knowledge کہیں گے اور ان سب کو capture کرنے کے لیے یا create کرنے کے لیے یا explicit کرنے کے لیے آپ کو ایک KM strategy بنانی ہوگی اس کے بعد ہے کہ کون سے drivers ہیں کہ KM strategy بنانے کی ضرورت کیوں بڑھتی ہے اس کو کون سے drivers ہیں جو اسے force کرتے ہیں کہ KM strategy کی آپ ضرورت ہے اب ایک ایسا cycle بنانا چاہیے جو knowledge management کے functions کو perform کرے کہ سب سے پہلی جو ضرورت ہے وہ ہے imminent retirement of key personal کہ جو key personal ہیں ان کو اگر ان کو retire ہونا پڑے یا ان کو جانا پڑے ادارہ چھوڑ کے تو وہ ایک ایسا موقع ہے کہ اس کے لیے آپ ایک knowledge management کی strategy بنائیں اس کے بعد ہے need for innovation to compete in dynamic challenging business environment کہ business کے environment میں جو challenges آ رہے ہیں جس میں changes آ رہی ہیں ان changes کو meet کرنے کے لیے آپ کو innovation لانی ہے اپنی product یا اپنی service میں اس مقصد کے لیے آپ کو KM strategy بنانی ہوگی اس کی تیسری جو مثال ہے وہ ہے need for internal efficiencies in order to reduce cost and effort کہ کسی بھی product کو تیار کرنے کے لیے کسی service کو perform کرنے کے لیے یا offer کرنے کے لیے آپ اپنے خراجات کو کیسے کم کریں گے آپ internal efficiencies کو کیسے لائیں گے اس مقصد کے لیے آپ کو ایک KM strategy بنانی ہوگی time to market new product اگر آپ ایک new product لارے ہیں تو مارکیٹ میں آپ اسے لانے کے لیے کتنا time لیں گے اس time کو قرب reduce کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو knowledge management کی ایک strategy بنانی ہوگی اب آپ جب knowledge management کی ایک strategy بنائیں گے تو آپ کو چاہیے کیا کیا ایسے کونسے resources ہیں جس کی آپ کو ضرورت ہے اس میں سب سے پہلا resource تو ایک knowledge management کا expert چاہیے جو اس کے سارے functions کو اس کے cycle کو سمجھتا ہو اور اس میں جو technology use ہوتی ہیں ان technology سے وہ کام لینے کے قابل ہو اس کے بعد جو بھی knowledgeable لوگ ہوتے ہیں organization کے اندر ان تک access چاہیے ایک ایسا culture بنانا ہوگا جس کے نتیجے میں ان تک access ہوگی اس لیے کہ وہی وہ لوگ ہیں جن کے پاس وہ tested knowledge ہے اور وہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اس tested knowledge کو explicit بھی کرنا ہے اور آپس میں share بھی کرنا ہے تو ان لوگوں تک access کا کوئی mechanism بنانا پڑے گا اور تیسری جس چیز کی ضرورت ہے ایک knowledge management strategy کے لیے وہ ایک k.m. advocate ہے وہ کوئی بھی senior employee ہو سکتا ہے کوئی senior officer ہو سکتا organization کا جس کا کام کیا ہے who will sell the strategy or idea to the senior member of management who mandated the strategy development یعنی کوئی ایسا advocate چاہیے کہ جو hire ups ہیں organization کے ان کو جا کے kائل کر سکے اس بات پہ آپ knowledge management کی strategy کو mandate کریں اس کو لازم کریں اور وہ اس کے لیے پھر جو بھی وسائل چاہیے ہوں گے وہ ان وسائل میں چاہے وہ مالی وسائل ہوں یا human resource کی شکل میں ہوں یا کسی knowledge structure کی شکل میں ہوں یا technology کی شکل میں ہوں وہ تمام وسائل جو ہے اس کے لیے باہم پہنچانے کا ذمہ دار ہوگا موسیقی